مدارت و انگار پر آخری عمرت انمہ اولانا شدیر اہل سنت مفتی پاکستان عمرت باگزادہ راستہ دیکھ گا راستہ دیکھ گا جو چاہتا ہے کہ мама کے دودھ کا حق ادا ہو جائے مرے غازی منتاز قادری کے نام پہ سینے کا زور نکھا کے صدا نکھائیے ماں پہ دودھ کا حق عدم ہو جائے گا ماں جنتی ہو جائے گی کہہی دیا جنرہ تو بہاگری 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 سیتین شدی اور جنرہ کرنے والا ہاتھ جواہی دے سکتا ہے تو غازی منتاز قادری کے حق میں اوپری والا ہاتھ بھی جواہی دے سکتا ہے کہے دیا صلیقت مرشدی صلیقت مرشدی قرآنını مخیناں ہے جو کھولنا کی ضمین پہ حضرہ بہاگری 결과 سیتین شلی پھے اور یہ مخیناںہ جو کھولنا کی ضمین پہ حضرہ بہاگری απاتھ میں جنرہ ہوئے اور انہوں نے مخیناںKE آیا ہے تو بادے اپنے شاہر مخیناں رہا ہے اور یہ مخیناں موسیقی 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 ہوئی کہ جب یہودیوں کے ایجنسوں کو اتنی تیوی سے عدالتی پروسس کو شورٹ کر کے اور پیسوں کا انتظام کر کے اس یہودی مسلمانوں کے قاتل کو ملک سے بگھانے والے افراد نے آشکار رسول کے دنوں کی چاند کو اتنی تیوی سے سزائے موت کا اعلان کیا ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے غازی منتار حسین قادری کی سزا ملت اسلامیہ کے افراد تسلیم نہیں کرتے ہمیں یہ منظور ہے ہم اس کو مسرد کرتے ہیں اور یہ علم میں آنا چلئیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے توہین رسالت کرنے والے کے لیے فیصلہ مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کا اجھار مسلمانوں کی تلوار آج نہیں پہلے سے کرتی آئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منافق جو ظاہر مسلمان تھا کہنے لگا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے آپ گھر میں گئے تلوار نائے اس کی گھتر کار دی کہا اگر تجھے میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں تو بے عدب بے عیاب اس طاقت تیرا فیصلہ عمر فاروق کی تلوار یہی کرے گی جو کرتی ہے یہوڈیوں پہ ایک اہم پڑا سردار تھا صاحب بن اشرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت توہین کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس ظالم کو جہنم ورسید کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سعادی حضرت محمد بن مسلم کہنے لگے حضور یہ کام میں سر انجام دوں گا مگر اس کے ساتھ میں کچھ بات کرنا چاہوں تو مجھے اس کی اجازت دے دے گا یعنی اگر میں کوئی بات آپ کی ذات کے مطلق ایسی کہوں اس کو اطماز میں لینا ہے آپ نے اجازت دے دی وہاں جب پہنچے تو اس نے کہا بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے گئے ہیں دکاں دیتے ہیں یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ہمارے پاس تو گلہ بھی نہیں رہا لہذا ہمیں کچھ گلہ جو ہے وہ قرص کے طور پر دے اس نے کہا کہ تم اپنی عورتیں ہمارے پاس رہن رکھ دو اس نے کہا یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تم عرب کے خوبصورت رہی شخص ہو اس نے کہا اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو کہ یہ ہماری توہین ہے کہا کے پھر ایسے کہو کہ ہم اپنا اپنے ادھیار تمہارے پاس رہن رکھ دیتے ہیں وہ کہا ٹھیک ہے رات کو نیک کیا ہوں گا رات کو نیک کر گئے جب عورت نہیں تو اس کی بیوی کہہ رہے لگی کہ نہ جاؤ اس عورت سے مجھے تیری موت کی گو آتی ہے سوالہ کھولا گفتوب کی اس نے کہا نہیں ہے محمد علیہ مظلم آپ نہیں ہے اس نے کہا کہ کہا کہ نشرف تیرے خشبو جو باروں میں لگی ہے بڑی اچھی ہے مجھے سونگنے کی اجازت ہے کہا ہی اجازت ہے سونگا کہا پڑی اچھی خشبو ہے پھر دوبارہ کہا کہ میں جی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ تیرے باروں کو سونگوں کہا سونگ لو دوبارہ جب سونگنے لگا کہ اس نے ہے اس کے باروں کو اچھی طرح جکڑا اور ساتھی سے کہا اس کی گردن کاٹ دی حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ ہمیں جا کر ربیہ حضور میں کام کر آیا ہوں آپ نے مبارک دی حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطافوں کا یہی انجام ہے جو ملک منتار عطین غابی نے کیا ہے اور یہ سلطلہ قیامت تک جاری ہے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مصطاف تھا عبیر آفے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کہا کہ کون ہے جو اس کو قتل کر کیا ہے ایک تین تشکیل دی جو اس کے کلے میں گئے اور اس کو قتل کر کیا ہے آج وہ شخص جو یہ کہے کہ تولین رسالت کا قانون کانا قانون ہے اس قارے ضمیر والے شخص کیا فیصلہ وہی ہے جو ملک غادی منتال حسین نے کیا ہے ہم کسی سیاسی جماعت کے علاقار نہیں ہیں ہم مزیدے والے آتا کے غلام ہیں ہم اس کو سیاسی نارے بازی کے چکر میں نہیں ہیں یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم گلی اور بازاروں میں ملک غادی منتال حسین کا پرچم بلند کریں اور یہ کیسا دور ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان ملکی شہریوں کے قاتلوں کو اتنی تیزی سے بکھانے کا فریضہ پر انجام دیں اور آشکار رسول کے ہیرو کو اتنی تیزی سے دو مرتبہ سزائے موت دیں کیسے عجیب حالت ہے یہ ہمیں مندور نہیں ہے یہ آج لوگ شیڈنگ یہ آج پانے کا مسئلہ بے ویرسی کے انتہا یہ کیوں ہے ہم نے اللہ رسول کے دشمن یہودیوں کے ایجنس امریکہ کی آگے اپنا تاستہ گدائی پھیلا دیا ہے اور پھر ہم کہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں جب تک ہمارے ملک کے ذمہ دار افراد یہودوں نے سارا کی لگوٹی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے محبوب کے چوکھٹ پہ نہیں بیٹھ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے شیخ علیہ السلام والمسلمین حضور سیدنا بابا فرید الدین گجے شکر احمد اللہ علیہ نے ایک دن اپنے درویشوں سے بات فرمایا کہ ایک درویش متوقع ہونے کے لیے پہاڑی پہ چڑھا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا مجھے اللہ کی طرف سے غیبی طور پر کھانا آئے گا تو میں کھاؤں گا ایک دن گدر کیا دو دن تین دن چوچھے دن بھوکی میں جب بہتا بلتاشت نہ ہوا نیچے ہے پہاڑی سے اترا نیچے ایسے لوگوں کے گھر سے جن کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ مجھے گالی ہے وہ نیچے اترا اور ان کے دروازیں کھڑکٹائیں اور کہہ نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دوں انہوں نے چار روٹیوں سے دی جب وہ لے کے چلا پیچھے سے کتا لگا بہت بڑا کتا تھا جان بچانے کے لیے ایک روٹی اس کی طرف پھینکی کتا پھر بھی پیچھے تھی اٹھا وہ آگے پڑا اس نے پھر جان چھڑانے کے لیے دوسری روٹی پھینک دی کتا پھر پیچھے لگا تیسری بھی پھینک دی پھر پیچھے لگا چوتھی بھی پھینک دی کہنے لگا تو کیسا بے شرم ہے میرے پاس چار روٹیاں تھی میں نے چاروں پھینک دی ہیں مجھے پھینک شرم نہیں آتی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا اللہ نے اس کو سبان دے دی اس نے کہا بے غیرت میں نہیں ہوں بے غیرت تو ہے کہ تو نے اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر اس کے سجمنوں کے دروازے کو پکڑ لیا آج ہمارے پرام سوچیں اپنے مالک و خالق کے دروازے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے دروازے میں بیٹھ گئے ہیں یہ اس قوم کا حال ہے کہ جو یہود و نصارہ سے بھی مانکے ملک چلائیں انہیں کیا پتا کہ غادی ممتال حسین کی شان کیا ہے